بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانا اوزیر ہوں ناظرین کرام پاکستان کی سیاست کا آج بہت اہم دن ہے کیونکہ آج سے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور آج بقاعدہ طور پر عمران خان صاحب نے اعلان جنگ کر دیا ہے اور آج خان صاحب کا اپنے ہوم گراؤنڈ میاں والی میں جلسہ بھی ہے جہاں پر وہ اپنی حقیقی ازادی کا جو لاغ مارچ ہے اس کی تاریخ کا اعلان کریں گے سب کی نظریں اس جلسے کے اوپر ہیں کہ خان صاحب کون سی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں مقتدر حلقے وہ جلسہ دیکھ رہے ہوں گے جی ایچ کیو میں اس کو دیکھا جا رہا ہوگا اور سب سے بڑھ کر پرائم نیسٹر ہاؤس میں بیٹھا امپورٹڈ وزیراعظم بھی اس جلسے کی تاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ کیسے عمران خان صاحب لاغ مارچ کا اعلان کریں اور ہم اس کو گرفتار کر لیں لیکن اس سے بھی بڑی خبر جو میرے پاس ہے وہ خبر یہ ہے کہ جناب عمران خان نے اس لاغ مارچ کا جو روح ہے وہ کس طرف موڑنے کا اعلان کر دیا ہے وہ بہت خطرناک ہے اور پاکستان کے لیے انتہائی الاروین سیچویشن بنتی چلی جا رہی ہے کہ اسلامباد کو اس وقت کیا کیسے بند کیا جا رہا ہے عمران خان کے لاغ مارچ کا مقام کیا ہوگا راول پنڈی اور اسلامباد کی صورتحال سے میں نے آپ کو آج کے اس ویلاغ میں شہر اقتدار کے اندر موجود ہوں جو حالات اور جو غیر معمولی حرکات میں نے دیکھی ہیں وہ انتہائی الاروین پاکستان کے لیے بنتی چلی جا رہی ہیں آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے بلکہ چوبیس گھنٹوں میں یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے یہ طوام تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک خطرناک سادش تیار کر لی گئی ہے وہ سادش کیا ہے اور وجہ کیا ہے یہ بھی بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں تو دوسری خبر پر جو آج ہم نے خصوصی طور پر بات کرنی ہے آج کی سبتے بڑی ٹاپ سٹوری ہے بریکنگ نیوز ہے کہ آج بروز جمعہ عمران خان کی ایک انتہائی خطرناک آڈیو لیگ سامنے آ چکی ہے ایک نئی آڈیو لیگ ایک نئی قسط سامنے آئی ہے جس نے پاکستانی سیاست نے بونچال مچا کے رکھ دیا ہے اور یہ آڈیو لیگ جو ہے وہ کسی ہیکر کی جانب سے سامنے نہیں آئی جو پہلے ہیکر نے آڈیو لیگ کا معاملہ چلایا اور پرائیم میشٹر ہاؤس سے جو سالشوں کی آڈیو لیگ سامنے آئی شہباز شریف کی مریم نواز کی اور ان کے وزرہ کی لیکن اب یہ آڈیو لیگ کس نے کر دی ہے جس نے اس بڑا پونچال مچا کے رکھ دیا ہے اور یہ عمران خان کو نقصان پہنچانے کے لیے کی گئی تھی لیکن یہ آڈیو لیگ جو ہے وہ الٹا گلے پڑ چکی ہے اور اس آڈیو کا ہم نے پوسٹ مارٹن کرنا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے آپ نے اس کو سننا ہے جب ہم اس کا پوسٹ مارٹن کریں گے تو کچھ حقائق ہے میرے سامنے جو میں نے آپ کے سامنے سکرین کے اوپر رکھنے ہیں کہ اس اس طرح سے اس آڈیو کو کیسے ٹیمپڑ کیا گیا ہے کیا یہ آڈیو اصلی ہے یا نقلی ہے یا بے غیرتی اصلی ہے تمام تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو لازم سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو دبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹھ ساتھ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ناظرے کہ ہم کل رات مریم نواز لندن ائرپورٹ پر پہنچی وایا دوہا اور دوہا میں انہوں نے ایک دن کا وہاں پر قیام کیا تو وہاں پر پاکستان مریم نواز جو ورکرز ہیں لندن ائرپورٹ پر وہ مریم نواز کا استقبال کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے جیسی مریم نواز سامنے آئیں گی کہ وہ استقبال کریں گے پورے یورپ سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا لیکن وہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر تھے تو جیسی مریم نواز لندن ائرپورٹ پہنچتی ہیں تو پاکستان دھریکہ انصاف کے جو کارکنار ہیں بڑی تعداد کے اندر پاکستانی جو آورسیس پاکستانی ہیں وہ بڑی تعداد میں اس لندن ائرپورٹ کا گھراو کرتے ہیں وہاں پر پورا منتجاج کرتے ہیں تو پاکستان مریم نواز کے جو لوگ ہیں جو مرد حضرات ہیں انہوں نے پاکستان تحریکہ انصاف کے جو خواتین ہیں ان کو غلیز ماں بہن کی گالیاں دی جو کہ میں آپ کو یہاں پر نہیں سنا سکتا اب ان کا یہ آپ گھٹیا پن دیکھ سکتے ہیں کہ حریز کرنے کی کوشش کی پاکستان طریقہ انصاف کی خواتین کو جب مریم نورنگ زیب لندن میں تھی تو وہاں پر جو آورسیس پاکستانی تھے جو پاکستان طریقہ انصاف کی کارکنان تھے وہاں پر انہوں نے صرف بھوٹنگ کی تھی اس وقت ان کے ضمیر جا گئے تھے لیکن آج جیسے ایک مرد نے عورت کو گالی دی ہے تو یہاں پر کسی کا یا مریم نواز کا ضمیر نہیں جا گئے گا خیر ان کے ضمیر تو بیسی میں اس پر کیا بات کر سکتا ہوں کہ زمین ان کے قبروں میں ایٹلیس دفن ضرور ہو چکے ہیں تو مریم نواز احتجاج کے ڈر سے چار گھنٹے تک ائرپورٹ سے باہر نہیں آئی ہیں دونازر کرام یہ پہلی خبر آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے سینیٹر سیفولہ نیازی کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے سیفولہ نیازی کو پارلیمنٹ کے گیٹ پر گرفتار کیا گیا کیا یہ توہین پارلیمنٹ نہیں ہے ایف آئی اے قانون نافذ کرنے والا ادارہ فیڈل انویسٹیگیٹیو اینجنسی جو کہ اس حکومت کے اندر آتی ہے جناب اس نے پارلیمنٹ کے اندر گھس کر یہ سینیٹر کو گرفتار کیا جو کہ عمران خان صاحب کے قزن ہے عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ ہیں تو ان کو اس طرح سے گرفتار کرنا اس طرح سے اغوا کرنا مبینہ طور پر سینیٹ کے آہتے سے تو جناب یہ پاکستان کے انتہائی تشویش ناکمل بنتا چلا جا رہا ہے لیکن ساتھ ہی پھر ایف آئی اے یہ ٹویڈ کرتا ہے کہ ہم نے تو ان کو حراست میں نہیں لیا ہم نے تو گرفتار نہیں کیا لیکن ساتھ ہی جو ان کے وفاقی وزیر داخلہ ہیں رانا سناؤلہ آپ سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ جناب سینیٹر سیفولہ نیازی کو ایف آئی اے نے اپنی حراست میں لے لیا ہے تو ایف آئی اے کے جھوٹ کا بھانڈا یہاں پر پھوٹ گیا ہے اور یہ ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں کیسے لوگوں کو حراست ملیتے ہیں قانون کی دھجیاں بھی اڑاتے ہیں تو ساتھ ہی فورن فنڈی کیس میں پی ٹی آئی کے بانی رہنما حامد زمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے حامد زمان کو وارس روڈ پر واقع ان کے دفتر سے باہر گرفتار کیا گیا ہے اور یہ گرفتاری بھی ایف آئی اے کی جانب سے عمل میں لائی گئی ہے لیکن دوسری جانب یہ خبر بھی آپ سکرین کی اوپر دیکھ سکتے ہیں ایک مفرور ایک اشتہاری ایک مجرم مبینہ طور پر آپ تو مبینہ طور پر بھی نہیں کہنا چاہئے کہ اس نے منی لانڈرنگ کو قبول کیا تسلیم کیا اور شریف قاندان کا جتنا بھی بلیک منی تھا اس کو وائٹ منی میں جو کردار ادا کرتا تھا یہی سہاگ ڈار کرتا تھا جس کو ایک ڈیل کے تحت پاکستان میں لائی گیا تو سہاگ ڈار کے اتصاب ادارت نے وارن گرفتاری منسوق کر دیئے ہیں تو یہ ہے پاکستان کے انصاف کا نظام ایک طرف تو ان لوگوں گرفتار کیا جاتا ہے جن کے پر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا تو ایک طرف مجرم جس کو وزیر بنایا گیا اس کو سینٹر بنایا گیا اس کو ہماری عدالتیں جناب وہ اس کے وارن گرفتاری منسوق کر رہی ہیں پاکستان کے نظام انصاف کو میرا سلام اور پاکستان کا نظام انصاف کھپے میں وڑ گئے ہیں میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے مجھے بہت زیادہ مجبور کیا لیکن ناظرین اکرام ایک جانب تو امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ عمران خان کے خلاف خونی منصوبے تیار کر رہی ہے اور ساٹھ ہزار کے قریب شیل اور بھاری نفری پولیس کی تائینات کر دی گئی ہے جو ساٹھ ہزار شیل اکٹھے کیے گئے ہیں جو پولیس کو دیے گئے ہیں وہ تقریبا ساتھ کروڑ کے لگ بگ بنتے ہیں ان کی جو مالیت ہے اور پھر ناظرین اکرام جو ڈرانز شیل ہیں ڈرانز کو بھی اکٹھا کیا گیا وہ بھی اسلامباد پولیس کو دیے جا رہے ہیں ہیلی کفر کا باقاعدہ طور پر استعمال کیا جائے گا کہ اپنے لوگوں کو مارا جائے ان پر تشدد کیا جائے اور ایف سی کے پولیس اہلکاروں پر اور رینجرز ان کے اوپر یومیا پندرہ کروڑ روپے جناب خرچ کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جناب آپ نے مظاہرین کو کیسے گرفتار کرنا ہے مظاہرین کے اوپر کیسے تشدد کرنا ہے اور ساتھ ہی جو آج میرے پر خبر پہنچی آپ یہ ویڈیو بھی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ امران خان کے لانگ مارس سے لڑنے کے لیے اسلامباد پولیس اور رینجرز کی مشکیں شروع کر دی گئی ہیں کہ کیسے مظاہرین کو گرفتار کیا جائے کیونکہ پرائیم میسٹر آفیس میں جو میٹنگ ہوئی کل گلشتہ رات پرسوں رات کو یہ میٹنگ ہوئی تھی رات گئی اس طرح کی میٹنگز بلانا پرائیم میسٹر آفیس میں اس کی بڑی اہمیت کا حمل تھا وہ تو جناب اس میٹنگ میں تیہ ہوا کہ کسی صورت امران خان کے لانگ مارچ کو آپ نے اسلامباد میں داخل نہیں ہونے دینا ہے تو ایک جانب تو پندرہ کروڑ روپے یومیا لگایا جا رہے ہیں پولیس کے اوپر امران خان کے خلاف سات کروڑ کا اسلحہ خرید کر دے دیا گیا ہے تو دوسری جانب جو عالمی بینکنگز کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اس نے پاکستان کی مشکت کے اوپر سوالیا نشان کھڑے کر دیئے ہیں رجیم چینج آپریشن کے اوپر سوالیا نشان کھڑے کر دیئے ہیں یہ دوہزار بائیس کی رپورٹ ہے اس میں عالمی بینک کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی مشکت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے سلاب سے بھی نقصان پہنچا لیکن رجیم چینج آپریشن سے بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور موجودہ صورتحال میں رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ معاشی شرعہ نمو پان فیصد کی بجائے اب دو فیصد تک با مشکل پہنچے گی یہ ہے رجیم چینج آپریشن کا کرتا دھرتا جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا کہ جب پاکستان چھ فیصد ترقی کر رہا تھا تو اب پاکستان جو ہے اس رجیم چینج آپریشن کے بعد دو فیصد سے بھی بہت مشکل ترقی کرے گا اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا مکمل طور پر منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے کیسے میں اس وقت خود شہر اقتدار میں موجود ہوں اور فیض آباد کا جو مقام ہے وہاں پر پولیس نے کنٹینرنز لگا دیئے ہیں رات گئے رات سے کام شروع کر دیا گیا تھا بلیو ایریا میں آلڈیڈی کنٹینرز موجود ہیں سینٹورس کے پاس موجود ہیں پورے اسلامباد کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں جناب ان کو کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا ہے اب اس کی بڑی وجہ کیا ہے دیکھیں ایک طرف تو یہ عمران خان کی گرشتہ رات انہوں نے ایک خبر چلائی کہ عمران خان کے وارن گرفتاری جاری ہو چکے ہیں ان کو پولیس گرفتار کرنے پہنچ چکی ہے لیکن جیسی وہ خبر چلی پورے کا پورا بنی گالا بھر گیا تھا بارش ہو رہی تھی اولے پڑھ رہے تھے توفان چل گیا تھا میں خود وہاں پر موجود تھا ریپورٹنگ کرا تھا لیکن وہاں سے مجال ہے کہ لوگوں کا حسرہ پست ہوا ہو بارش کے اندر وہ اپنے لیڈر کا استقبال کرنے یا ان کی پروٹیکشن کرنے وہاں پر پہنچ چکے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے اسلامباد راولپنڈی کو سات دن کے لیے سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سکول کالجز کی چھوٹی کر دیا ہے انتہانات کو جناب منصوب کر دیا ہے پولیس کی بھاری رفتی تائنات ہو چکی ہے ایرینجلز بلالی گئی ہے فوج کو تلک کر لیا ہے تو اس کا واضح طور پر مقصد یہ ہے کہ جیسی ہم عمران خان صاحب کو لونگ مارچ کا اعلان کرنے سے پہلے گرفتار کریں کیونکہ آج عمران خان صاحب نے میاں والی کے جلسے میں لونگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے اب آج جناب کے عمران خان کی آڈیو لیکس جس نے پاکستانی سیاست میں بنچال بچا کے رکھ دیا ہے کہ وہ اصلی ہے یا پھر بے غیرتی اصلی ہے ذرا یہ سنیے گا آپ کو یہ بڑی غلط صحیح ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر بھی بوری ہو گئی ہے یہ نمبر ایسا ہے نہیں don't think that it is over because up to the 48 hours is a long long time اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ چالے چال رہا ہوں جو ہم public نہیں کرتے ہیں پانچ تو میں تین رہوں نا ہمیں دے پاس ہیں پانچ پانچ رہوں message دے لی ہے کہ مجھے پانچ ہے نا وہ پانچ بڑے important ہے اور اس کو کہیں کہ اگر ہمیں وہ پانچ secure کر دے نا وہ ملا پانچ اور اگر دس ہو جائے تو ہم یہ game ہمارے آپ میں کہ اس وقت قوم علام ہوئی ہوئی ہے یعنی ہر cross the board لوگ جا رہے ہیں کسی طرح دیب ہیں تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ جی کا یا غلط ہے کوئی بھی حربہ ہو ایک ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس سے بھی بڑا فرق ہو تو جی آپ نے یہ ایک آرڈیو لیک سنی عمران خان صاحب کی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بڑی غلط تیمی ہو گئی ہے کہ اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے پانچ سو میں خرید رہا ہوں پانچ اور secure کر دے تو دس ہو جائیں گے کہ آپ اس کے دو حصے ہیں ایک طرف تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں پانچ خرید رہا ہوں اب کیا پانچ ایم ایم پی ایم کیا ہے وہ جو عمران خان صاحب نے ایم ایم پی ایم پی ایس خریدے تھے وہ کدھر ہیں جو انہوں نے خریدے تھے وہ کہاں پر موجود ہیں ابھی تک تو ہمیں نظر نہیں آئے عمران خان کی حکومت ترطہ بھی الٹ دیا گیا اور دوسری جانبی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں دوسرے حصے میں کہ قوم الارم ہو چکی ہے جو میں پبلک نہیں کر سکتا جو چالے میں چل رہا ہوں کہ یہ تین آرڈیوز کو ملا کر ایک آرڈیو بنائی گئی ہے بازے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کیسے یہ تین آرڈیوز کو ملا کر ایک آرڈیو کیسے بنائی گئی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے یہ ناہل حکومت ہے ویسے ہی ان کا ناہل ایڈیٹر ہے کیونکہ ترازے اکرام یہ ناہل ایڈیٹر نے اس وقت جو پاکستان موسیق نواز کے اوپر الٹی تلوار چلا دی ہے اور یہ ٹوٹا فیکٹری نے آپ ٹوٹوں کو جوڑنے کا عمل شروع کر دیا ہے تو یہ آرڈیو فیک ہے کیونکہ یہ آپ دوبارہ چھوٹا سا کلیٹ سنیں اس سے آپ کو واضح ہوگا کہ جب میں آرڈیوز چلا رہا ہوں تو اس پر امیان خان کی تین آرڈیوز کیسے جڑی ہوئے تو جی آپ نے یہ ایک اور ثبوت کے طور پر آرڈیو کلیٹ سنا اس پر اگر آپ کو بتاؤں کہ اکیس سیکنڈ کے اوپر پچیس سیکنڈ کے اوپر اور انتالیس سیکنڈ کے اوپر یہ تین جگہ کے اوپر تین کٹ لگائے گئے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امران خان کی جو آواز ہے اس میں بھی آپ کو کافی اور واضح فرق نظر آیا ہوگا تو ان تین جگہوں کے اوپر تین کٹ لگا کر امران خان کی آرڈیو کو جوڑا گیا ہے تو نہ اہل ایڈیٹور کو بھی اسلام کہ جناب اس نے یہ سارا بھونڈا قسم کی پروپاگنڈا کرنے کی کوشش کی تو یہ دہا دیر نہیں چل سکی تو اگر ایسے حربے استعمال کیا جا رہے ہیں لونگ مارچ کو روکنا ہے امران خان صاحب کے پلیس ایکٹیو کر دی گئی ہے لونگ مارچ کے لیے مظاہرین پر کیسے تشدد کرنا ہے سارے کے سارے عمل حکومت کے پورے ہیں تو جیسے یہ حکومت حربے استعمال کر رہی ہے پورے اسلامباد کو فیضاباد کو راول پنڈی کو سیل کر دیا گیا ہے تو اگر یہ سب کچھ چلتا رہا امران خان کو روکا گیا اس کے راستے کو روکا گیا تو امران خان کا یہ لونگ مارچ جی ایچو کی طرف بھی جانے بڑھ سکتا ہے تو اب تک کے لیے تاہیے اپنا خیال لکھئے گا اس ٹرین کے بھی اپنے ناظرمی خیال لکھئے پاکستان زندہ بار